سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جمع فرما کر یہ خطبہ دیا کرتے تھے جس کے چند جملے آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کہ اے لوگو یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اس کے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کر دیا اور راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنا دیا یعنی راتوں کی عبادت بھی عطا فرمائی اور دن میں اللہ جلہ مجدہو نے روزوں کی فضیلت بھی ہمیں عطا فرما دی اور یہ دولت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک انعام ہے ناظرین رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان بھوکا اور پیاسا سارا دن گزار دے بلکہ اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ تمام اوصاف مضمومہ سے اپنی ذات کو محفوظ کرے تمام رزیل اوصاف سے دور رہے جوٹ ہو غیبت ہو چغلی ہو وعدہ خلافی ہو کم تول نہ ہو ویسے بھی یہ اوصاف مضموم ہیں اور مسلمان کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ لانت و ملامت کرے مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ فہش گوئی کرے وہ جوٹ بولے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے جوٹوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہے اور حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جامع ترمزی شریف کے حدیث مبارک ہے ارشاد فرمائے لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالتَّعَانِ وَالْفَحَّاشِ وَلَلَّعْنَا او کما قال علیہ السلام مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ فہش گوئی کرے وہ بری گفتگو کرے یا لانت و ملامت کرے مومن کی شان تو یہ ہے کہ لانت و ملامت سے دور رہتا ہے فہش گوئی سے بد کلامی سے جوٹ سے مومن دور رہتا ہے ان تمام اوصاف رزیلہ کو چھوڑ دیتا ہے یہ مومن کی شان ہے اور پھر روزہ روزہ تو اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ان تمام کاموں کو ان تمام برے اوصاف کو روزے کی حالت میں ترک کر دیا جائے ویسے بھی ترک کرنا ہی ہے لیکن روزے کی توہین ہے اگر بندہ ان اوصاف کو ان مضموم باتوں کو اپنی ذات پر اپنا لیتا ہے ایک حدیث مبارک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا مَلْ لَمْ يَدَ قَوْلَ الزُّورُ وَالْعَمَلَ بِهِ جو شخص جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ غدر کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے اور حالت روزے کی ہے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِي أَنْ يَدَ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بوکھے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے یعنی یہ پھر کیوں بوکھا اور پیاسا رہتا ہے حالانکہ جھوٹ کو ترک نہیں کر رہا یہ ایک حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث خلصی غبیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے یہ نیکی اسی بندے کے لیے ہوتی ہے سوائے روزے کے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے اور رب فرماتا ہے کہ اس کی جزا بھی میں خود ہوں یعنی خود ہی میں اس کا بدلہ آتا فرماتا ہوں تو روایت میں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہو اسے چاہیے کہ بد کلامی نہ کرے فہوش گفتگو نہ کرے اسے چاہیے کہ چیخو پکار نہ کرے ہاں کوئی شخص اگر آگے بڑھتا ہے اس سے لڑائی جگڑا کرتا ہے اس کو گالی گلوچ کرتا ہے تو یہ صرف اس کو ایک جملہ کہہ دے وہ جملہ کیا ہے یہ بولے کہ میں روزے دار ہوں یہ جملہ صرف یہ کہہ دے اور اس کے ساتھ جگڑے نہ فہوش گوئی نہ کرے جواب کے اندر گالی گلوچ نہ کرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے کہ روزے دار کے موں سے جو بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے اس لئے ناظرین رمضان المبارک اللہ نے برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے اس مہینے میں روزہ بھی رکھئے اس مہینے میں تمام اوصاف رضی اللہ سے تمام مضموم صفات سے اپنی ذات کو بچائیے نہ کوئی غیبت کرے نہ کوئی چغلی کرے نہ کوئی وعدہ خلافی کرے نہ کوئی کسی سے دھوکہ دہی کرے نہ ہی گالی گلوچ کرے اپنی زبان کو پاک رکھئے بلکہ میں ایک نصیت کرتا ہوں تلاوتِ قرآن سے زبان کو تر کیجئے جب کوئی آپ کو دیکھے تو آپ اللہ کے ذکر میں مصروف نظر آئیں جب کوئی آپ کو دیکھے تو آپ تلاوتِ قرآن میں مصروف نظر آئیں اللہ کی توحید کا درست دیتے ہوئے نظر آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اس مبارک مہینے میں چار باتیں ہیں دو ایسی جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو اور دو وہ ہیں کہ جس سے کوئی بھی مسلمان بے پرواہ نہیں ہو سکتا وہ دو کہ جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو ایک اللہ کی توحید کو بیان کرنا دوسری کسرتِ استغفار اور دو وہ باتیں دو وہ خسرتیں کہ جس سے کوئی بھی ایمان والا بے پرواہ نہیں ہو سکتا فرمایا وہ یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کی طلب کرو اور چوتھی بات کہ تم اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو ان چار باتوں کو اس ماہِ رمضان المبارک میں کسرت سے کیجئے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے کہ فلمِ ڈرامے دیکھنا بدنگاہی کرنا قرآن نے بدنگاہی سے منع کیا ہے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے اسی طرح حکم مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے فلمِ ڈرامے دیکھیں گے اس میں ساز ہوگا مسیقی ہوگی کئی ایک گناہوں کا مجموعہ ہوگا جس کا ارتکاب کرنا پڑے گا صرف اس لیے کہ وقت گزارا جائے میرے پیارے محترم ناظرین ہمارے مسلمان بھائیوں وقت گزارنے کے لیے یہ فلمِ ڈرامے یہ نجائز کام ہی نہیں ہوتے وقت گزارنے کے لیے دل کے اتمنان کے لیے اللہ کا ذکر ہے یہ چار باتیں جو آج کے اس بیان میں میں نے ارز کی ہیں ان چار باتوں پر کسرت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کریں استغفار جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ کیجئے اللہ سے دعا مانگے اور مغفرت طلب کریں جنت مانگتے رہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہیں وقت بھی گزرتا رہے گا اور رب بھی راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں